موسیقی ہم جسے ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے جو گوادر میں قیمتی زمین ہے اس کی الارٹمنٹ کے حوالے سے اور وزیراعلا جو بلوچستان ہے جام کمال ویسے تو شریف آدمی دکھائی دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس حوالے سے اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کیا اس کی ایک کہانی ہے پھر ایک سٹوری ہے کہ جو سابق دور حکومت میں مختلف اہم عودوں پر فائز رہنے والے سابق وفاقی سیکٹری خزانہ وقار مسعود اچانک معاون خصوصی ریونیو بنا دیے گیا اور اب ان کی نظریں جو ہیں وہ حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر ہیں کیا یہ ہو پائے گا یہ نہیں ہو پائے گا اس کے اوپر ان دونوں ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں سیڈیر صحافی ہیں رانہ مشتاق صاحب ان کے ساتھ اندر کی خبر میشہ لاتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں جام کمال والا کیا واقعہ ہے اور عدالت کی بھی کوئی سنائے کوئی سسپیلشن ان کے حکامات کی کر دی ہے یہ کوئی سٹوری پوری ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں بڑی مربانی صدیق صاحب آپ لوگوں نے ٹیم دیا ہے یہ بہت ہی ہرنڈس ریویلیشن ہے بروشتان بروشتان کے وزیراللہ جام کمال صاحب جو ہے نا وہ بروشتان کی طریقے سب سے زیادہ کرپ ترین وزیراللہ ہیں ان کے جو تھے بڑے جام یوسف صاحب تھے ان پہ بھی بڑے کرپشن کے لزامات لگے تھے اور جام کمال نے تو آپ نے جام یوسف جو ان کے تھے بزرگ ان کو بھی انہوں نے کرپشن میں جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دیا یہ بزار انہوں نے بڑی داری رکھی ہوئی ہے اور بڑے لگتے ہیں کہ یہ دینی آدمی ہیں لیکن کرپشن میں ان کا کوئی جو ہے وہ سانی نہیں ہے آپ نے کیا یہ کہ گوادر ایک ایسا ایریا ہے جو کہ فیڈل گورنمنٹ کا ایریا بنتا ہے وہاں ایک گوادر پورٹ اتھارٹی بنائی گئے یہ انڈر دا پارلیمنٹ ایکٹ اور وہ فیڈل گورنمنٹ کی ملکی تھی ہے گوادر کا جو زمین ہیں وہ اربو روپے کی جب سے یہ سی پیک ہوا ہے اور مارجی گوادر پورٹ جو آپریشنل ہوئی چکی ہے اس کے بعد جو زمین گوادر ہے اور اس کے جو اردگرد کی زمین ہیں ان کی جو ریڈز ہیں وہ کتنے جو ہے نا پرسنٹ وہ بڑھ گئے ہیں اب جو پراپرٹی مافیا ان کی اسی زمینوں پہ جو ہے نظر ہے کہ ہم جا کر کیونکہ مستقبل میں جا کر گوادر ایک بہت بڑی پورٹ بننے والا کیونکہ چینہ انویسمنٹ کر رہا ہے تو وہاں سے تین سو تیس اکر زمین جو ہے وہ وزیر اللہ جام کمال صاحب نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے جو ہے وہ الارٹ کر دی ہاش کیا نام ہے سردرین ہاشوانی کے جو ہے نا ہاشو گروپ جو ہے ان کے یہ پی سی ہوتل ہے یہ ابھی بطور وزیر اللہ الارٹ کی یہ ابھی وہ ہوئی ہے اور اس کے بعد جب زمین الارٹ ہو گئی تو اس کے بعد بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ فیڈر گومن نے اس کے اقلاف ایکشن لے لیا کیونکہ گوادر پورٹ آتھارٹری جو ہے وہ فیڈل گومنٹ ہے اور اس کے وزیر جو ہیں علی زیدی صاحب ہیں اور پرائیم میسٹر راپاکستان عمران خان کی یہ ہے انہوں نے جو جا کر عدالت بلوشتان ہائی کورٹ میں مقدمہ کر دیا اور یہ مقدمہ بلوشتان ہائی کورٹ کے ایک بینچ ہے تربت بینچ اس میں یہ زیر سمات ہوئے جس کی سربرائی وہاں کے جو جیف جسٹس ہیں بلوشتان ہائی کورٹ کے جسٹس مندوخیل صاحب جو ہے نا انہوں نے کیے اور انہوں نے جناب اس میں آ کر تمام فریق ان کو نوٹس جاری کیے اور نوٹس جاری کرنے کے بعد جو ڈی سی قوادر ہیں انہوں نے اللہ الاعلان عدالت میں آ کر یہ بیان دے دیا کہ یہ جو ریوریو بورڈ نے جو سبائی حکومت نے جو ہاشو گروپ کو تین سو تین اکر زمین کیا یہ اللیگل ہے یہ قواد و ضوابط کے خلاف ہے اگر انہوں نے فروخت کرنی بھی تھی تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹرانسپٹ بنانے کے لیے آپ اس کی بیڈنگ کریں آپ اس کو اشتیار دیں کہ ہمارے پاس یہ لینڈ پڑی ہے کسی نے خرید نہیں تو اس کا کمپیٹیشن ہو جو کہ ہمارے پیپرا رولز کے بھی تاتھ انہوں نے پیپرا رولز کو بھی وائلیٹ کیا انہوں نے ملکی قواد کو ہی اور جو سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوشتان اور اس کے بعد ہاشو گرو گروپ کے درمیان جو ڈیل کروانے والا ایک زہدنامی آدمی ہے میں نے اس خبر کو جاری بھی کیا ہے ہم پرینٹ بیٹیو میں چھپی بھی ہے اور اس میں ایک زہدنامی شخص ہے وہ اس نے کوئی سات عرب روپے کی یہ ڈیل کروائی ہے میں تو کہتا ہوں یہ بھی کم ہے کیونکہ تین سو تین آشو گروپ اور حکومت بلوشتان کے ترمیان سات عرب کی ڈیل ہے سات عرب روپے کی یہ ڈیل ہے اور تین سو تیس اکر سات عرب میں صرف دے دی ہے ہاں سات عرب میں انہوں نے جو ہے نہیں نہیں یہ تو ڈیل انہوں نے نہیں ہے جو کیک بیکس جو انہیں استعمال ہوئے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ ہمارا سینڈک کا پرجیز اس کے اب عمران خان اور والد بینک میں ہم ابھی مبینہ کیک بیکس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیل کو کروانے کے ساتھ کروانے کی یہ ریٹ لگے ہیں ہیں اور تو باقی تو انہوں نے چاند ٹکوں کی خاتے دے دی ہے قومی خزانے کو تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہو گئیں گے یہ بجر زمینیں آمنے تو اس کو دے دی شاشو گروپ کو کہ وہ اس میں ہوتل بنائے گی ہو جائے گے آپ کے نظر میں یہ سٹوری آگی تو ہمارے ادارے جو اہوس ہوئے ہوئے ہیں ہمارے ادارے ساتھ کہاں نیب صرف یہ ایف آئیے ہے اور نیب یہ سب سے زیادہ کروپشن جو اس وقت ہو رہی ہے وہ کہاں رہی ہے وہ ان اداروں میں ہو رہی ہے جو کروپشن کے اخلاف بنا گ ہے مجھے ایف آئیے کے ابھی ہم نے ایک سٹوری بہت بڑے جلدے ہم بریک کرنے والے ہیں جس کے ایک ایف آئیے کے ایک انسپیکٹر کے جو ایسیٹ آ رہے ہیں جو کہ ایف آئیے نے خود ریپورٹ ہائی کورٹ میں دیئے وہ اربو روپے کے ہیں ایک انسپیکٹر کے اربو روپے کے ہیں ایف آئیے کے اور آل افسران وہ جو بزنس ڈیل میں مشہور ہیں وہ کیک بیکس لے رہے ہیں اور ابھی ڈی جی ایف آئیے کا جو انٹرویو آیا اس نے جو پینشن کے حوالے سے صاحب کا آئی جی جو تھے تو ان کے کیا یہ جو ایف آئیے ہے نیب ہے اس میں تو بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور یہ جو کیسوں کو دبا رہے ہیں یہ جو کھربو روپے کے کیس ہیں اور انہوں نے آج تک انویسٹیمیشن کیا وجہ ہے کہ یہ پیسے لے کر اس کو فیلوں کو دبا دیتے ہیں وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی پرسکوشن ہی صحیح نہیں ہوتی اور عدالتوں میں جا کر وہ اربو روپے جو لوٹنے والے وہ چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ وہ اسعمال کرتے ہیں یہ ان کو ن زیرہ اللہ بلوشتان جو ہے اس نے سات اربو روپے کی ڈیل کی ہے اور اس سات اربو آج عدالت نے کہا کہ ہم یہ کہ آپ لوگ کس طرح جو ہے اس میں الارڈ کرتے ہیں اور ڈی سی گوادر اور آج چند دنوں تک دیکھنا ڈی سی گوادر کو بھی وہ چینج کر رہے ہیں کہ ہاں پہ آپ نے ہمارے ریونیو بورڈ بلوشتان حکومت کے خلاف کیس طرح بیان آپ دیئے ہیں ان کے بیان یہ کیس دوبارہ ابھی تک انہوں نے محتل کر دیئے عدالت بلوشتان ہائی کورڈ نے ان کو پ ہاشو گروپے اور اس کے باقے بلڈر ہیں گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے وہ جو ان کی یہ ایک واردہ تھی اس کو نقام فرمال بنا دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ کب تک اتنی بڑے عہدے پر فائز شخص جو ہے تو رولز ریگولیشن قانون کچھ نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ وہی وزیرہ اللہ ہے بلوشتان صدیق صاحب کہ میں نے اس کے خلاف جب وزیر مملکت پٹولیوم تھے تو یہ خاموشی سے ایک خفیہ طریقے سے ایک آئیل کمپنی ہے جو کہ تل میں سو ارب روپے کا سو ارب روپے کا جس نے خام مائل بیچ کے وہ لوٹ کے کھا چکے ہیں ان کے ساتھ یہ خفیہ طریقے سے یہ دبائی گئے اور دبائی سے انہوں نے ویزا لگوایا آپ نے خود جا جا کر اور وہاں سے خفیہ طریقے جا کے جو ہیڈکوارٹر ہنگری وہاں گئے تھے میں نے وہ سٹوری ڈیلی ٹائم میں چھپی تھی ہماری آن بھی ریکارڈ ہے جس پہ اس وقت کو وزیرہ عظم نے بقیدہ اس کو وزیرہ عظم آفیس نے ہماری وہ اس نے کہا کہ نہیں وہ گئے ہیں لیکن وہ تو ہماری اجازت سے گئے وہ سٹوری کے بعد انہوں نے بقیدہ ایک وزاعت یہ وہ بھی آن در ریکارڈ ہے یہ وزیرہ عظم جو بلوستان کے ہے یہ بہت کرپٹ آدمی ہے اور بلوستان میں جتنے ایڈویلپمنٹ پر کفان جاتی ہیں یہ سب کرپشن میں یہی جو لوگ ہے یہ کھا جاتے ہیں بلوستان میں کیوں نہیں ترقی ہو رہی جو بھی وزیرہ عظم آتا ہے جو غریبوں تک تو وہ کچھ بھی نہیں پہلتے ہیں وہ سب یہ لوگ کرپشن کر جاتے ہیں اور اربور بھی لوٹ جاتے ہیں وہاں ہ ہوتا ہی نہیں اور اس کے بعد یہ وزیرہ عظم جو ہے اس نے کرپشن کے تو نئے ریکارڈ قیم کر دی بہت کرپشن ہو رہی ہے اس میں بلوستان میں کوئی ترقیہ تھی کام نہیں ہو رہا بلوچوں کے حقوق یہ بلوچ خود جو ہے نا وہاں کے جو حکم آ رہے یہ کھا جاتے ہیں وہاں یہ سب ملے ہوتے ہیں ہر ایک حصہ مل جاتا ہے صدیق صاحب یہ یہی تو ایک تیک ہے نا ان کا جو کنائی ونسس ہوتا ہے یہ پوزیشن کے ساتھ یہ جو کھانے والے کرپ لوگ ہیں یہ نواز شریف اور زرداری نہیں کیا کرتے رہے پچھلے بیس پی تیس سار ایک دوسرے کے ملے رہے ہیں ایک دوسرے کو پروٹکشن یہ جو ہیں تمام شاہدار ایک دوسرے کو پروٹک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ کرپشن کو بچاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آگے آپنا مال بناتے ہیں اور عوام کی انہوں نے کیا ختمہ کریں یہ تو قوم کو لوٹنے کے لئے آجاتے ہیں اچھا رانہ صاحب ایک ایشو وہ بھی وقار مسعود والا بھی ہے جو کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی اس کے اوپر تفصیلی تو ہم کل بات کریں گے لیکن تھوڑا سا اس کا یہ بتا دے کہ وقار مسعود صاحب اچھانک ان کیسے ہو گئے وقار مسعود صاحب پچھلے بیس سال سے جب سے مشرف گورنمنٹ آئیے وہ وزارت خزانہ کی انچارج رہے ہیں اور ہر حکومت کو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور ہر حکومت نے ان کی مدد لے کر مجلائے وہ قابل آدمی ہیں ڈاکٹر مسعود نے جو معیشت میں پیچھ لیکی ہوئی ہے اور پچھلے بیس سال سے ہمارے ملک کے خزانے کو وہ چلاتے رہے ہیں اور ہر حکومت کے وہ منظور نظر ہیں اب حفیظ شیخ صاحب جو آئے تھے حفیظ شیخ صاحب پہ یہ الزام انہوں نے پرائیمیسٹر نے بڑے سخت نراز ہوئے ہیں عمران خان انہوں نے کہا کہ آپ نے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے جبکہ ان کے بارے میں دوسرا الزام یہ آ جا رہا ہے کہ وہ ایک آئی ایم ایف کے پیرول پہ ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ورڈ بینک کے جوبہ مارے ہیں ان سے تحفظ کر رہے ہیں پاکستانی مفاد ہے اس کے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ وہی شیخ صاحب ہیں جنہوں نے جا کر یہ پی ٹی سی ایل کو جو ہے چند ٹکوں کے خاطر دبائی کے جو حکمرانے ان کو بیج دیا تھا اور وہاں سے ابھی تک آٹھ سو ملینہ ہمیں ملے بھی نہیں یہ بھی ایس کی بربانی ہے جب یہ وزیر خزانہ تھے میں زرداری دور میں تھے انہوں نے اس کو کنسیشن دیتی تو یہ دوسرے دبائی کے حکمرانوں کے بھی یہ پیرول پہ ہیں آئی ایم کے بھی ہیں اور جب سے یہ آیا ہے پاکستان میں پاکستان میں غربت جو ہے وہ بڑی ہے مہنگائی ہمیشہ مبڑ رہی ہے اور یہ دعوے سے دعوے کر رہے ہیں مران خان ہے ان کی پاکستان میں سے بلکل نراز ہے ہمارے انسائیڈ سورسز ہیں انہوں نے یہ کفرم کیا ہے کہ شیخ صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کے جگہ ڈاکٹر وکار مسوجوہ اور مشیر خزانہ ہوں گے اور مشیر خزانہ کو بھی یہی ٹراسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے انفلیشن کو کم کرنا ہے بجٹ ڈیفیشن کو کم کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دل میں کیا رہا ہے ایک دبا لگایا ہوا ہے گرین لگایا ہوا ہے آیا یہ حکومت ان دونوں اشیو سے نبڑنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ